سکتا سوال یہ ہے کہ جہاں تک علاباد کی خطوے کا تعلق ہے آپ اس بات پر بھی غور کریں یہ پاکستان کس نے بنایا ہے میں تو کہتا ہوں ہندو نے بنایا ہے یہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کر سکیں اچھا میرا اس ادرال یہ ہے کہ اس طرح ہندو نے بنایا ہے کہ جہاں تک علاباد کا خطوہ ہے اس میں تو الہدگی کا تصور ہی نہیں ہے اچھا وہ علاباد کا خطوہ آپ ایک طرف رکھیں اور کیبنٹ مشن پلان جو جنہ نے ایکسپ کر لیا تھا اس کو رکھیں وہ بلکل وہی ہے یعنی it was full autonomy within the انڈین یونین یہ تصور تھا جو جنہ نے قبول کیا اور نیرو نے ریجیکٹ کیا اب ہندو خود مان رہے ہیں جسون سنگھ کی کتاب پڑھیں مولونا عبالقلام آزاد کی کتاب انڈیا ونس فریڈم کا وہ حصہ پڑھیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد شائع کیا جائے سارے اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں میری تو ایک یہ تجویز ہے میرے کوئی شراست سے تعلق نہیں لیکن یہ ایک کیجئے فکری تجویز ہے کہ ہمیں دنیا اسلام کو چھوڑنا چاہیے they should proceed with their own future ہمارے ساتھ ان کی کہیں بھی مطابقت نہیں ہے ہمیں اپنے ریجن میں کم از کم اگر انڈیا کشمیر کو وہ سٹیٹس دینے کو تیار ہو جائے جو اس وقت نیپال کو ہے یا بھوٹان کو ہے تو ہم اپنا حصہ اس کشمیر میں شامل کر دیں let کشمیر be independent state اور وہ independent سوسی طرح کی ہو جیسے نیپال کو انہوں نے accept کیا ہے جیسے بھوٹان کو accept کیا ہے پھر پاکستان انڈیا شری لنکا and if possible یہ کس کا نام ہے بنگلہ دیش یہ جمع ہو کے why can't they make a kind of European union اگر انڈیا اس میں کشمیر کو اس طرح کی آزادی دینے کو تیار ہو جائے تو پاکستان کو بھی اپنا حصہ ان کو دے دینا چاہیے آزاد کشمیر is more acceptable in this scheme than having insisting on uniting کشمیر to yourself تو آپ کے ساتھ ملکے وہ کیا کریں گے آپ کی کیا حالت ہے میں تو اگر کشمیری ہوں اگر چاہ ہوں لیکن اگر میں کشمیر کا باسی ہوں تو why wouldn't like to join me in Pakistan I'd rather like to be independent اور independence کو یہ کشمیر اگر independent ہو جاتا ہے اور آپ چاروں ہندوستان پاکستان چائنہ اور رشیا اس کو accept کر دیتے ہو یہ تو سویزلینڈ بن سکتا ہے تو اس ٹوریزم کے لیے سویزلینڈ بن سکتا ہے اتنی بڑی